موسیقی سابق چیئرمن سینٹ نے کہا ہے کہ سینٹر میاں رضا ربانی نے اجلاس سے متعلق میاں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ عام انتخابات وقت سے قبل ہی متنازع ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ان میں مداخلت اور الیکشن کمیشن کے آئینی کردار میں ناکامی ہے انہوں نے کہا کہ پچیس جولائی کو انتخابات منقض نہ ہونے اور ان کے ملتوی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں پرویز مشرف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سابق چیئرمن سینٹ کا کہنا تھا کہ عدالت نے ایک عامر کو انتخابات لڑنے کی اجازت دی آرٹیکل چھے کے مجرم کو الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف ملک میں واپس نہیں آئے جس پر فیصلے کو واپس لے لیا گیا پولنگ کا وقت بڑھانے کے معاملے پر رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ایک جماعت کے کہنے پر کس طرح پولنگ کا وقت بڑھا دیا گیا سابق چیئرمن سینٹ رضا ربانی نے الیکشن کمیشن کے حکام کو بریفنگ کے لیے سینٹ میں طلب کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا انہوں نے کہا کہ انتخابات میں فوج کی تائناتی اور انہیں اختیارات دینا ایک اہم معاملہ ہے تاہم الیکشن کمیشن فوج کو دیئے گئے اختیارات سے متعلق ایوان والا کو اعتماد میں لے سابق چیئرمن سینٹ کا کہنا تھا کہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے انتخابات میں مداخلہ سے متعلق بیان دیا اور پھر اسے واپس لے لیا لہذا یہ جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے اپنا بیان واپس کیوں لیا سابق چیئرمن سینٹ میاں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ پاکستان پپلز پارٹی کے امیدواروں پر انتخابات سے قبل دست بردار ہونے یا پھر سیاستی جماعت تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس پر پارٹی کو تشویش ہے انہوں نے سوال کیا کہ نگران حکومت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے اور ان کے وزیر آ کر بتائیں کہ ان کے انتخابی امیدواروں پر دباؤ کیوں ڈالا جا رہا ہے پپلز پارٹی کے رہنما نے قومی احتساب بیورو پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیپ کو صرف دو جماعت نظر آ رہی ہے جبکہ تیسری جماعت تو نظر ہی نہیں آ رہی ان کا کہنا تھا کہ جو لوٹے وفاداری تبدیل کر کر دوسری جماعتوں میں گئے کیا وہ پاک ہیں انہوں نے کہا کہ ایم این سٹی انٹرنیشنل کی میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے ریپورٹ بھی آئی ہے الیکشن کمیشن نے پہلے تقریروں اور تبادلوں پر پبندی آئیت کی بعد میں نگران حکومت کو اس کی جانتی ہے انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت نے پولنگ کا وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے پولنگ کا وقت بڑھانا بھی ایک سوالی نشان ہے جماعتیں بھی انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہیں کیوں ان جماعتوں سے اس معاملے پر مشاورت نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ لیاری میں پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پر حملہ ہوا اُتھ شریف میں بھی ان کے کافلے کو روکا گیا لوگوں کو حراسہ کیے جانے کی معاملے کا جواب دیا جائے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے متعلقہ وزراء کو ہمارے سوالات کا جواب دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے جو بھی سوالات اُٹ رہے ہیں ان پر غور کے لیے کمیٹی آف دی ہول کا اجلاس بلائے جائے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائچر اور کمیٹ کرنا نہ بھولئے گا